مقیم امام کی پیچھے مسافر کی نماز کا حکم اگر آپ حکم کے بارے میں جانتے ہیں تو بالکل جائز ہے لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسی نماز پڑھی جائے گی تو اگر امام مقیم ہے اور بندہ مسافر ہے تو اس کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ پوری نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے مقتدی پوری نماز پڑھیں گے اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہے تو مقیم امام کی پیچھے پوری نماز پڑھی جائے گی اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی نماز ان کی پیچھے صحیح ہوگی تو بالکل صحیح ہوگی آپ چون کے سوال آپ نے پوچھا ہوا ہے کہ مقیم امام کی پیچھے مسافر کی نماز کا حکم حکم یہ ہے کہ بالکل جائز ہے اس پر حکم جائز ہے اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہے تو پھر مقتدی جو ہے وہ جب اقتدا کریں گے اس امام کے پیچھے تو وہ پوری نماز پڑھیں گے وہاں پر وہ قصر نہیں پڑھیں گے چار رکعت نمازوں میں ان کے پیچھے کڑے ہیں تو پھر ان کو چار ہی پڑھنا ہوگی اگر مقتدی مسافر ہیں اور امام مقیم ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں جزاکاللہ